ہمارے پرانے کمپیوٹر سے ہمیں ایک پاور سپلائی کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ ہماری دھائیسو سے بارہ وارٹ پر کنورٹ کرے گی ایسی ٹو ڈی سی یہ پرانا سی پیو ہم پارے پاس ایک ہوتا ہی ہوتا ہے پرانا اس میں اب ہم کیا یوز کر سکتے ہیں چیزیں ایک تو ہارڈ ڈسکی یوز ہو جاتی ہیں سیکنڈلی چیز جو بہت زیادہ مین ہے وہ ایک اس کی پاور سپلائی ہوتی ہے اس سے ہم بارہ وارٹ بنا سکتے ہیں پانچ امپیر کے ساتھ پانچ وارٹ بنا سکتے ہیں آپ کو یہ ملٹی میٹر سے میں چیک ویک کرا لوں گا سارا کتنا گرنٹ آرہا اس سے ہم گاڑی کا ایمپلی فائر بھی چلا سکتے ہیں اس میں جو کنیکٹنگ وارز لیں گے ہم تھوڑی ہیوی لیں گے کیونکہ ٹویل وارٹس میں تھوڑے ایمپیر زیادہ ملتے ہیں ہمیں 5 ایمپیر سو اس کو سب سے بہل ہم اپن گر لیں گے پاور سپلائی کو اپن گرنے کے لیے کماری سائیڈ ہوئی گی مارے پیسی کی ہم سائیڈ اپن گر لیں گے دو سکروز ہوتے سیمپل سے پاس اس کو اپن گرنا ہوتا ہمیں اور یہ سلائیڈ ہو کے پیچھے آجے گے بالکل گائز یہ پاور سپلائی کا یوز ہمارا کار کے ایمپلی فائر چلانے میں بھی ہوتا ہے جیسے میں نے اپنی پریویس یوڈیو میں بتایا کہ کار کا ایمپلی فائر اپنے گھر پہ کیسے چلائیں تو یہ کھولی کے اندر سے کچھ ہماری انٹیکس کی پاور سپلائی ہے لنکس وغیرہ میں نیچے دے دوں گا آپ کو پاور سپلائی کے ڈسکرپشن باکس میں باکی پورانی پاور سپلائی یوز کر کے پیسے کیسے بچانے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں یہ جو پاور سپلائی ہے سب سے پہلے اس کے اپنے سکروز کھول لے ہوتا ہے پیچھے کی طرف کچھ سکروز ہیں یہ ایمپ آپ کو میں چلا گے دکھا دوں گا نیکس ویڈیوز میں اور کرنٹ کتنا دے رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پورا ملٹی میٹرشن شہو کر کے سو پہلے ہم اس کے کنیکشنز ہیں اندر یہ کنیکٹر لگے ہوتے ہیں یہ بلو بلو جو کنیکٹرز ہیں ریڈ وائر گرین وائر بلاک وائر یہ ساری ہی ماری پاور سپلائی سے آ رہی ہیں سو اس میں سے بھی بارہ وارٹ کیسے بننے گا ان وائرز کو کس طریقے سے کنیکٹ کرے کیا کنیکشنز رکھنے جس کی وجہ سے ماری پاور سپلائی آن ہوئے گی وہ ساری کی ساری چیزیں بتاؤں گا تو پہلے چیزیں تو یہ ہی ہے ہم نے سارے چیزیں سارے جو کنیکٹرز ہیں وہ اوپن کر لینے ہیں اس کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں کوئی سمیشل ٹول بغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پہ ایک لاغ ہوئے گا اس کو دبا گیا اپنے اوپر کھیچنا کپلر یہ ہمارے سارے کے سارے لاغس ایزیلی باہر آ جائیں گے یہ ہمارے پاور سپلائی سے کنیکشن آ رہا ہے اس کو بس اپنے دبانا لاغ اور اوپر اپنی درف کو کھیچ لینا ہے یہ آجے گا جیسے ابھی نکل نہیں رہا ہے اس کا لاغ ہی نہیں دبرا اس کا آپ دھیان سے چیک کرو یہاں پہ یہ لاغ ہے یہ اوپر لی سائٹ اس کو اوپر سے پریس کرنا ہے اور اس کو اوپر کو کھیچنا ہے تو ہمارے لاغ کھل جائے گا یہ لاغ جو ہیں ہمارے سارے کے سارے کپلرز کے بالکل ایسے ہی کھلیں گے یہ ہمارا تھوڑا کھلنی رہا تھوڑا دبا کے ہم نے کھیچے کے کھول گیا لاغ کی ہی گئی یہ میں ساری ہے اب یہ دوسری سائٹ جو کنیکشنز ہیں وہ بھی سارے ایسے کھلیں گے یہ ہمارا کنیکشن ہے یہ جس پہ جو گرین وائر ہے گرین وائر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری پاور سپلائی آن ہی گرین وائر اور گراؤنڈ وائر کو کمبائن کر کے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ بالکل ٹینشن نہ لو پورا بارہ وائر کنورٹ کریں گے ہم یہ پاور سپلائی سے فائی وائر بھی گر سکتے ہیں یہ اس کا مین کپلر ہے جو مدربورٹ میں جاتا یہ بھی نکال لیا اس کے بعد اس کے جو سی ڈی رومز وگیرہ میں ہماری وائر جا رہی ہوئیں گی وہ ساری وائر نکال لیں گے یہ آگے سی ڈی روم کی وائر ہے جیسے میں نے پتایا ابھی یہ سی ڈی روم کی وائر بھی ہم نے نکال لی زیادہ تارے دیکھیں خبرانہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کلر کوڈ میچ کر کے سی ملر وائرز کو کنیکٹ کر لنا پس میں یہ جو ماری یلو وائرز ہوں گی وہ ہماری ٹویل وارٹس کے لیے ہوتی ہیں جو ریڈ وائرز ہوتی ہیں وہ ہماری فائی وارٹس کے لیے ہوتی ہیں اور جو ماری بلیک وائر ہے وہ تو مارا گراؤنڈ ہے ہی ہے یعنی کی نیگیٹیو یہ ساری جو وائر ہے ایک بار ہی ہماری باہر آگی اس کے بعد ہم اوپر سے پاور سپلائی کے سکروز ہی ہوتے ہیں بس سکروز اوپن کر لیں گے ہماری بلکل سارے کنیکشنز فری ہو چکے ہیں ابھی پاور سپلائی کے یہ بس اتنے سا ہی کنیکشن ہے ہمارے پاور سپلائی کے اور جو اس میں یوسفل کنیکشن تھا صرف ہم وہی یوٹیلائز کریں گے باقی سارے ہم سائٹ پہ ٹیپ کر کے سائٹ کر دیں گے سو پاور سپلائی کھولنے کے لئے ہمارے فورس یا فائیو سکروز ہیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سا علاقے ہیں شیپ یوز کی ہوئی ہے یہ شیپ میں ہمارے فور سکروز ہوتے ہیں ایک یہ جگہ اور نیچے رائٹ لیفٹ ایک والی کھول جگہ لگے ہوتے ہیں بس ہماری پاور سپلائی کھول جگہ یہ فور سکروز اوپن کر کے اس سے ہم اپنی کار کے کوئی بھی اسیسیری پارٹس ہوتے ہیں جو چیک کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں لائٹس لگانے چاہے وہ بھی لگا سکتے ہیں کافی زیادہ ہیوی سپلائی ہوتے ہیں باقی جو اس کی ریکمینڈیشن آ رہی ہے اس کو کتنے امپیر پر چلانا چاہیے وہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یہ فائیو امپیر کے لئے بہت بڑی سپلائی ہے فائیو تو سیون امپیر میں بھی یہ کوئی دکت نہیں دے گی بٹ جہاں پہ بہت زیادہ لوڈ ہو جائے گا ٹین امپیر سے زیادہ امپیر لوڈ ہو جائے گا تو یہ سپلائی ہماری کٹ کر دے گی سیفٹی فیچر بس یہ سپلائی ہماری باہر آگی سی پہ اپنا سائٹ کر دو اس کے ہم کنیکشنز دیکھ لیتے ہیں فٹہ فٹ اتنی سی سپلائی ہے یہ باقی دوسری سپلائیز بھی پانچ سو سے ساتھ سو روڈے گی ایسی آوٹپوٹ ایسی انپوٹ ایسی دو ڈیسی سپلائی ہے یہ کنورٹ ہی اپنے آپ کرے گی بس ہم نے اس کے جو کرنٹ کے ہماری ریکوائرمنٹ وہ دیکھنی ہے جتنی بھی یلو وائرز ہیں ساری کی ساری یلو وائرز آپ نے کمبائن کر لینا ہے سائیڈی لینا ہے اور جتنی بھی بلیک وائرز ہم نے ساری کمبائن کر لینا ہے یہ اب آپ پوچھو کہ ایک سنگل بلیک وائر میں بھی چل جائے گا ساری ہم نے سب سے بہلے یلو وائرز کو الگ کر لینا ہے اور بلیک وائرز کو الگ کر لینا ہے بارہ وارڈ کے کنیکشن کے لیے اگر آپ کو یہ پانچ وارڈ کا کنیکشن چیئے یہ ریڈ وائرز آرہی ہیں یہ ریڈ وائرز آپ کو کٹی کر سکتے ہیں یہ کپلرز ہوگیرہ میرے کسی یوز کے نہیں اس لیے میں اس کو پورے کارٹی رہوں میں بھی ریکمنٹ یہی گروں گا آپ کو یہ کپلرز ہٹا گیا آپ پرپر اپنے کنیکشن کریں اس میں لاؤکس لگی ہوتی ہیں ٹائی بیلٹس لگی ہوتی ہیں وائر ہولڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ہیں تو یہ بھی لگا سکتے ہیں بعد میں نیتو ٹیپ تو ہمارے پاس ہوتی ہے سب سے بہلے ہم نے سارے کے سارے جو کنیکشن تھے اس کے یلو وائر ریڈ وائر بلیک وائر ان کو الگ کر لینا ہماری جو یوسفل ہے بارہ وارڈ کے لیے وہ ہمارے صرف بلیک اینڈ بلیک اینڈ یلو وائر ہے اس میں ابھی گرین وائر بھی آئے گی جس سے ماری پاور سپلائی آن ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فٹا وٹ ہم ساری وائرز کمبائن کر لیتے ہیں ایسے ہمارے ایک ایک کپلر ہم نے کٹ کر لی ہیں یہ کپلر اگر آپ کو لگ رہا فیوچر میں یوسفل ہوں گے تو تھوڑا سا مارجن لے کے وہ اپنے مدربورڈ میں واپس لگا سکتے ہیں کہ بعد میں آپ کنیکشن کر سکیں سو اس کے فٹا وٹ ہم کنیکشن کر لیتے ہیں سو ہمارے پاس الیکٹریکل ٹیپ ہم نے لے لیا ہے یہ سارے کنیکشن ہمارے یوزلس ہیں کیونکہ میرے کو ریکوائرمنٹی بارہ وارٹ کی ہے اس میں مارے فائی وارٹس کے تھری وارٹس کے سارے کنیکشن مل جائیں گے بس وائر کوڈ بھی آپ نے کمبائن کرنا ہوتا یہ ٹیپ میں ریکومنٹ کروں گا اچھے سے کر لو آپ کیونکہ کہیں بھی ہمارا شورٹ سرکٹ نہیں ہونا چاہے بعد میں سو یہاں پہ نیچے بھی ہم نے ٹیپ کر لی اور جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کی ریڈ والی ہماری ہو جائے گی اپنی فائی وارٹس کی گلیک ہمارا گراؤنڈ یلو ہماری ہو جائے گی ٹویل وارٹس کی کچھ اس ویے میں ہم نے کرنا پروپرلی کنیکٹ ہو کنیکشن بلکل نیٹ این کلین ہو اس میں ہم پھر اس کے بعد ایک ہیوی جو وائر مین وائر وہ اس سے کنیکٹ کر دیں گے بس ٹیپ لگا کے دن ہمارا یہ جو ایسی ڈی سی ہے کنورٹ ہو جائے گا بٹ اس کو آن کرنے کے لیے بھی ویڈیو میں دیکھتے رہیے ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز آئے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو کنیکشن تو ہو گئے ہمارے یہ ہماری وائر نکل گئی یہ ہماری بی پلس یعنی 12 وائر اور یہ جو پیچھے ہماری بلیک وائر وہ ہماری نیگیٹیو یعنی 12 وائر نیگیٹیو سب کامن چلنے گراؤنڈ وائر اور یہ ہمارے باقی کنیکشن اس کے بعد گرین وائر پیچھے دیکھ لو اس کے میں نے الگ سے نکال لیا یہ گرین وائر کا یوز ہے جو گرین وائر ہی ہی ہماری سپلائی دیتی پوری جو ہماری پاور ہوتی آن گردی سپلائی کو اس کو ہماری ہماری گراؤنڈ کی وائر کٹ کر اس کے ساتھ کمبائن کر لینا اس سے ہو گئی ہماری جو پاور سپلائی آن ہو گئی اور ایسی ڈی سی کرنٹ جو کنیکٹ کر لے گی یہاں پر کوئی بھی گراؤنڈ وائر اسے کٹ کر لی بس یہ بات ضرور ہے جو وائر پیل کرنی ہے پروپر لی ہو بلکل بھی لوس کنیکشن سی یا پھر تار وغیرہ بلکل خراب طریقے سے جو ہو سب کام نہیں ہو چاہیے اس سے ایم پی ایس پہ کافی زیادہ فرق پڑے گا سیمپل سا پروسیس کر کے آپ پہ پہ پاور سپلائی جو بنا سکتے ہیں اب اس کو ٹیپ کر لیں گے اس کے بعد میں چلا گے اس کا جو رسپونز دکھاتا ہوں یہ ملٹی میٹر میں کتنے وارڈ ہمارے شوہ کر رہے ہیں ملٹی میٹر کو ہم نے سیٹ کر لیا اپنے وولٹیج پہ رائٹ ساید لیفٹ ہمارا ایسی گرنٹا رائٹ ساید پہ دی گرنٹا تو ہماری سپلائی ہم نے آن گر لیا اس کو میرے کو لمبی وائر چیئے اس لئے میں نے اندر سے وائر نکال لیا چھوٹی ہوتی ہے میں اس کو آن گر لیا اندر آپ یہ فین دیکھ سکتے چل رہا اب اس کا کرنٹ چیک کرتے ہیں تو سب سے بی پلس اور بی نیگیٹی وائر کرنٹ دیکھتے کتنا یہ ہماری وائر پروپر کنیکشن تیپنگ ہوگی رہا آپ نے بلکل پروپر گرنی اس میں کوئی کنجوسی نہیں گرنی اس کے بعد ہماری سپلائی آن بلکل ایسی ڈیسی کنورٹ ہو رہا 12 وائٹ آرہ ہیں اس میں اب میں چیک کراتا ہوں کیسے آرہ تو تو پوزیٹیو تو پوزیٹیو نیگیٹیو تو نیگیٹیو یہ ملٹی میٹر سے لگا دینا اور ہمارے کتنا وائٹ آرہا یہ نیگیٹیو میں ہمارے اس لیے آرہا کیونکہ ہماری پوزیو پولاریٹی ہم نے اپوزیٹ کر لیا اس کو صحیح کر لیتے ہم پولاریٹی بلکل ٹھیک ہوگی ہماری اب یہ پروپر کرنٹ شو کرے گا یہ ہمارا پوزیٹیو میں اپروکسی میٹلی ٹویل ووٹس دے رہا میں سو گئیز کرنٹ ہمارا پروپر دے رہا اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ بھی یوسفل لگاؤ تو بیش اور سبسکرائب کیجئے اور آپ کی ویڈیو پروپر اگر پروپر سٹیریو پروپر کی ٹیونی کرے گی کچھ بھی آپ کو پوچھ سکتے آن باقی پاور سپلائی کا آپ پر بڑی طریقہ ایسی طریقہ یوز کرنے گا تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی یو لائک ضرور کر گئی آن تینک گائز ووچ